بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المرجب ظہورِ آمدِ شہزادہِ باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام یہ باب الحوائج آپ کی تمام حجات کو انشاء اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا اس کا اسم ہی باب الحوائج ہے علی بھی ہے اور اصغر بھی ہے تلسمی اس اہلی اصغر میں یہ ہے کہ اہلی کی عین اصغر کی رے ستر اور دو سو دو سو ستر جو کہ کریم کا عدد ہے یا کریمو اہلی اصغر کا تو اول و آخر کریم ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے مجھے سن رہے ہیں اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پر لا تدات راز اصرار مجھ سے سن چکے ہیں وہ یقیناً اس راز کو بھی نوٹ کریں گے کہ پہلی مرتبہ یہ راز میں نے آپ کی خدمت میں حدیہ کیا ہے اور جو علی کا اور اصغر کا سر حرف ہے یہ علیف لام میم بنتا ہے این کے ستر علیف کا ایک اکتر سیونٹی ون یہ علیف لام میم بن جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اہلی کا اول و آخر اسی ہے اور اصغر کا اول و آخر دو سو ایک ہے یہ دو سو ایک علیف لام میم کا زبر و بیانات ہے اور یا نافیو ہے یہ تو اسم ہی نفع دینے والا ہے اور اسی عدد یہ حسیب کا عدد ہے کبھی قریب ہے کبھی حسیب ہے کبھی نافیو ہے کیا راز ہے اس میں ابھی تو ہم نے غین پر بات کرنی ہے ساتھ پر بات کریں گے بہت ساری باتیں آپ سے کرنے والی ہیں جو ہم ایک کلاس رکھتے ہیں فیض حسینی گروپ ہے ہمارا یوٹیوب پر لائیو کلاس چلتی ہے ہفتے میں ایک دو دن ہوتی ہے لیکن ہفتے والے دن تین سے پانچ بری تک ضرور کلاس ہوتی ہے ہماری تقریباً پچپن چھپن کلاسیں گزر چکی ہیں اور ہم فیس بللہ یہ کلاس دیتے ہیں معرفت محمد و آل محمد کے لیے اور خوشنودی ہے امام زمان کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ حرف و عدد سے معرفت محمد و آل محمد حاصل کر سکیں تو بات میں کر رہا تھا نور عجب یہ جنوری کی اکیس تاریخ ہوگی پوری تاریخ کو آپ جمع کریں گے تو آپ کے پاس جو ڈیجٹ آئے گا وہ بارہ آئے گا کیسے بارہ بنے گا تین سو اٹھارہ سے اکیس کا تین مہینہ ایک دو ہزار چوبیس آٹھ تین سو اٹھارہ اب میں تین سو اٹھارہ میں بات کروں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ مجھ سے کوئی بھی بیان سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمرس باکس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس پہ کلاس رکھیں گے حرف وعدد میں دیکھیں گے زمور پر یہ نات میں دیکھیں گے آپ کے موضوع کو بھی ہم نظر انداز نہیں کریں گے تو یاد رکھ لے تین سو اٹھارہ تین نمبر والی سورہ سورہ ایک کوسر ہے جس کی آیات تین ہے آپ نے یہ پڑھ لی ہے تین مرتبہ پڑھ لی ہے دیکھیں اٹھارہ نمبر پہ ایک سورہ ہے سورہ کحف جس کی آیات ہی ایک سو دس ہے یہ بھی اٹھارہ ہے شام والی ملکہ باعتبار نزول آپ دیکھیں گے رکو آپ دیکھیں گے تو بارہ ہیں میں اس پر لا تداد ویڈیو بنا چکا ہوں آپ نے تین مرتبہ سورہ کوسر اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ کحف پڑھ کے میٹھی چیز پاس رکھیں دودھ پٹھیائی وغیرہ پاس رکھیں تین مرتبہ سورہ کوسر اور ایک مرتبہ سورہ کحف پڑھ کے شہزادہ باب الحوائز کو ہدیہ کر دینی ہے مولا کو ہدیہ کر کے اللہ پاک کو باب الحوائز کا واسطہ دے کر دعا کرنی ہے ایک دن کی عمل سے ہی آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ